ناظرین یہ ویڈیو مکمل غور سے سنیے گا کیونکہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں جالی عاملین کے جھوٹ کو پکڑنے کا طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ کا وقت اور پیسہ ضائع ہونے سے بجھے یوٹیوب پر یا آن لائن آپ کو ہمارے تجربے کے مطابق کالا جادو عاملین میں سے 99% عاملین ایسے ملیں گے جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں جنات کی تسخیر کا دعویٰ کیا ہوگا اب سمجھ لیں جنات کی تسخیر کا دعویٰ کرنے والا ہر عامل جھوٹا کیسے ہے پہلی بات یہ ہے کہ جنات کی تسخیر یا تابع یا اپنے حکم کا غلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے کیونکہ یہ طاقت یہ بادشاہت صرف اور صرف اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو عطا کی تھی اور ان کی دعا تھی کہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ ہو یہ قرآن میں ہے تو جو بندہ جنات کی تسخیر یا تابع ہونے کا دعویٰ کرے مطلب اس نے ویڈیوز میں یا اشتہار میں بتایا ہو کہ اس کے پاس کوئی جن یا حمزاد یا موکل تابع ہیں تو سمجھ لیں اس کے پاس علم نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ایسا عامل سو فیصد جھوٹا عامل ہوگا یہ آپ کسی بھی عامل سے فون کر کے کال پر بھی اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جن یا موکل یا حمزاد تابع ہیں آپ نے تسخیر کیے ہوئے ہیں 99% عاملین کا جواب آپ کو ہاں میں ہی ملے گا آپ ان کو بتائیں حضرت سلمان علیہ السلام کے علاوہ جنات کسی کے تابع یا تسخیر نہیں ہو سکتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے آپ جھوٹ بور رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو آپ پھر کہیں چلیں جنات آپ کے تسخیر یا تابع ہیں یعنی ہر حکم کے غلام ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع و تسخیر جنات تو ہزاروں میل سے دور ملکہ بلکیس کا تخت لانے کا دعویٰ کیا تھا اور صحیح حدیث میں ہے جنات چوڑیاں بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں اٹھا کر لے جا بھی سکتے ہیں تو ہم یہاں پیسے رکھتے ہیں جنات سے بولیں وہ آ کر اٹھا کر لے جائیں یقین کریں وہ آمل آپ پر غصہ کرنا شروع کر دے گا اور آپ کو ہو سکتا گالیاں بھی دینا شروع کر دے سمجھ جائیں وہ آمل جھوٹا ہے اب اس طرح جنات کی ظاہری حاضری کا آمل بھی جھوٹا ہے مطلب یہ کہ جو بھی آمل اپنی ویڈیوز میں یا اشتہار میں کہے کہ اس کے پاس جنات کی حاضری ہے تو سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا کوئی جن یا حمزاد یا موکل تسخیر ہے اگر وہ کہے ہاں تو پہلے ہم بتا چکے ہیں وہ جھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ کہے نہیں تو ہمارے پاس صرف جنات کی حاضری ہے یعنی کہ حاضرات ہے یعنی جن یا موکل یا حمزاد پڑھائی کرنے پر حاضر ہوتے ہیں تو پھر آپ نے پوچھنا ہے یہ حاضری ظاہری ہوتی ہے اور کلام ہوتا ہے مطلب کوئی بھی جن یا موکل حمزاد آپ کے پڑھائی کرنے پر سامنے ظاہر ہو کر حاضر ہوتا ہے اور آپ سے کلام بھی کرتے ہیں اگر وہ کہے جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے تو سمجھ لیں وہ آمل بھی سو فیصد جھوٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ممکن ہے لیکن اس کے جھوٹے ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جس انسان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ جن اس کے سامنے ظاہر ہو کر کلام بھی کرتے ہوں تو وہ ان سے بہت آسانی لٹری کا نمبر وغیرہ جوہ وغیرہ جو بھی ہے وہ معلوم کر سکتا ہے بہت سی معلومات حاصل کر سکتا ہے ایسے عامل کو یوٹیوب پر یا آن لائن بیٹھ کر یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر بھی اپنی تسلی کے لیے آپ اس سے کہیں اچھا اگر جنات ظاہری حاضری یعنی کہ جس میں کلام بھی ہوتا ہے آپ کے پاس ہے تو اپنے جنات سے پوچھ کر بتائیں اس وقت ہم نے کیا پینا ہوا ہے یا ہم کہاں موجود ہیں یا ہمارا فلان سوال ہے اس کا جواب معلوم کر کے بتا دیں ہم آپ پر یقین کر لیں گے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ایک بھی عامل آپ کو ایسا آن لائن نہیں ملے گا اور نہ ہی اتنی طاقت رکھنے والا عامل اشتہار بازی کرتا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اور ایسا عامل ہو سکتا ہے لیکن وہ ابھی خود کو ظاہر نہیں کرتا ہے کیونکہ جنات جس کے پاس ظاہری طور پر موجود ہوں اور اس کے ساتھ کلام بھی کرتے ہوں تو اسے ظاہری عاظری کہتے ہیں لیکن اگر ایسا عامل جو ہو ہے وہ یوٹیوب پر یا آن لائن آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا وہ پشیدہ ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے نہ اس کا کوئی اشتہار ہوتا ہے اب ہمارا دعویٰ کیا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے ہماری دوسری ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن اس پر ہم الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے لیکن پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ تفصیل سے ہم نے بتایا ہوا ہے ہمارا دعویٰ کیا ہے ہماری سچائی کیا ہے ہماری گرنٹی کیا ہے ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی جن یا موکل یا مزاد تسخیر یا تابع ہے یا ہمارے پاس ظاہری حاضری ہے جس میں کلام بھی ہوتا ہو جسے مکمل حاضری کہتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں جو سچ ہے وہ ہم نے بتایا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ ہم سے کوئی پہلے شعبدہ یا کوئی معلومات فراہم کرنا یا کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے